السلام علیکم میں مصد فاتیم ایس خاص آپ لوگ کی دیکھئے بڑھمے کی کھٹی دال لے کر رہا ہے بہت اچھی بنی ہے اس کا سالن بڑھمے کا already میں نے اپلوڈ کر دیا ہے یہ حیدر آباد کے کچھ فیمس رسے پیا ہے بہت کم لوگ بناتے ہیں یہ یہ بھی بہت مزے میں ٹیسٹری بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے اگر اب تک آپ نے میرے چینلوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینلوں کو سبسکرائب کر لیجے میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ ب پھولے بیل اگر ضرور پریس کر لیجے تاکہ میری ویڈیوز کی نئی سی نوٹیفکشن اب تک آ جائے پلیس 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 میرے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریے پلیس اگر میری ویڈیوز پسناتے ہیں تو لائک ضرور کریے چلیس کا بنانے کا ایزی طریقہ بتاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آج میں بنا رہے ہوں یہ دیکھیں بڑھمے کا دال کھٹی دال سالن تو الڈی بنا چکی ہو میں یہ چار میڈیم سیس کے ٹام ماتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہاپ کاب مسور دال ہے ایک میڈیم سیس کی کھٹٹی کھٹی کھٹی ہے یہ یہ کریپک کا دیکھیں پورا میریفول پھول دیا ہے کریپک اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہری میر چھائیں پانچ اور ایک کپ ہارا دھنیا ہے نمک میں الگ رکھا ہے کیونکہ دال گلنے کے بعد میں جب نمک ایڈ کروں گے دال جب میں گلنے کے لئے چڑھاتی ہوں تو جب نمک ایڈ نہیں کرتی ہوں میں حلدی ہے پاو چمچ ایک چمچ ایک چمچ دال میٹ پوڑا رہا ہے ایک چمچ یہ ادکلسن کا پیسٹ ہے اور تھوڑا سا تیل ہے جو دال گلتے سامنے میں ایڈ کرتی ہوں چلی میں اسے اچھے سے کٹ کروں گے اور کس طریقے سے بنانا ہے آپ کو بتاؤں یہ دے سکتے ہیں پہلے میں دال ڈال دوں گے اس میں ڈال کو میں نے بہت اچھے سے دھول لیا ہے اب میں اس میں ڈال رہے ہوں ٹاماٹے ٹاماٹے جتنے زیادہ ڈالیں گے آپ اتتی مزیگی بندی ہیں ڈال شیروے کڑیاں یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں کئری بھڑما بھی میں نے نہیں ڈالا ہے دیکھیں اڈک سے رکھ دیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گے مرچی پھلدی اور ادک بسا ساتھ میں اس میں جانے والا ہے پانی پورا میں نے دیکھے اس کپ سے ایک کپ آنے لیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گے تیل ایک چائے کا چمچ تیل ہے یہ اس سارے چیزوں کو اچھے سے ملا کر میں یہ ڈال گلنے تک چار سیٹی ہونے کے لئے رکھ دوں گے میں دھیمے پہ ساتھ میں میں اس کے دیکھیں ہاف ہارا دھنیا دارے ہوں ہاف میں پکنے کے بعد ایٹ کروں گے چلیے میں اس سے چار سیٹی ہونے کے لئے دھیمے پہ رکھ رہے ہوں گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دال کتنا اچھا مسکت کنگل گئی ہے دیکھئیں اس سامے میں نمک عیٹ کر رہے ہوں اب میں اسے اچھے سے میکک کریں گی اگر آپ ساتھ میں noble میرے کی بڑھ میک کٹی ڈال بنانے بنانے اگر آپ اس لی؟ دل ساتھ سے گلا کر بعد میں کھٹا ایٹ کر لیجے 緊ما لقرات اگر آپ نیمبو کی بنانا چاہ رہے تو دل ساتھ میں module actual دل ساتھ میں نیمبو ایٹ کر لیجے دل ساتھیں چلیے میں سے اچھے سے بار یہ دیکھ سکتے ہیں ڈال میں نے بہت اچھے سے سمائش کر دیا اب میں اس سمیں ڈالوں گی ایک کپ پانی دیکھیں میں نے ایک کپ پانی ڈال دیا ہے پانی برابر ہے اس میں اب میں اس سمیں ڈالوں گی یہ جو گڑھمیں کو میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے وہ اٹ کر لوں گی اس میں چھوٹے چھوٹے پیس میں نے کٹ کر دیا ہے اور ساپ میں میں ڈالنے والی ہوں ہرا دھنیا ہری میٹ اور کریا پک سارے چیزیں میں نے بہت اچھے سے دھوکا رکھ لیا ہے چلیے اسے میں اب گیاس پر رکھ دوں گی ایک دس میٹ کے لیے اچھا پکنے کے لیے دس سے پندر میٹ کے لیے دھیمی آج پر یہ دیکھ سکتے ہیں 1.5 کپ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے کیونکہ اس میں بڑھما بھی گلنا ہے اور یہ جو کائری کا ہر چیز کا جو کھٹا ہے وہ بھی بہت اچھے سے پکے اس کا بہترین سی ڈال بنتی ہے یہ بڑھما کی آپ ضرور ٹرائ کریں اس میں میں نے چائی کا بڑا چمچ اچھا بھر کر ایک چمچ میں نے نمک اٹ کیا ہے اب میں اسے گیاس کا پلیم دھیمہ کر رہی ہوں اور اسے دھیمے پر 15 میٹ کے لیے میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور ساتھ میں پکتے سمیں جو کائری کے ہم نے جو گھٹلی نکال کر رکھی تھی کائری تو ہم نے اولیڈی پہلے اٹ کر دی تھی اب یہ جو گھٹلی ہے میں اسے بھی اس میں اٹ کر رہی ہوں بگار کے لیے میں لے رہے ہوں دیکھ سکتے ہیں پہ چمچ رائی ہے ایک چمچ زیرا ہے یہ پانچ لسن ہے اور یہ چار لال مرچے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا چمچ میں نے تیل کا لیا ہے سارے چیزیں میں اس میں اٹ کر رہی ہوں ہماری بڑھے والی ڈال ڈائکے ریڈھی ہے اس نے اچھے سے جال گیا ہے اندرود ہے بگار بھی ریڈی ہے بہت اچھے سامنے سے دیکھیں بگار بھی ریڈی کر لیا ہے اب دیکھیں میں یہ سارا بگار یہ دال میٹ کر رہے ہیں گرمہ گرم بڑھ میں وادی دال ریڈی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بنائیے کھائیے اور ہاں پلیز بتانا ضرور میری یہ بھی ریسے پی آپ لوگوں کا اس لگی میں نے یہ اختار کے لیے بنایا ہے نمک ہر چیز پرفیٹ ہے بہت اچھی بنی ہے مزے میں آپ لوگ ضرور بنانا اور یقین مانئے افتار کے لیے بنا لیجئے چاہے سہر کے لیے بنا لیجئے میں نے سہر کے لیے بنا لیا ہے اور ساتھ میں آلو کٹلیٹ ٹھینی کے سنگات بہت بہترین بنے ہیں آپ لوگ بھی چلیے بنائیے کھائیے ہاں بتانا ضرور میرے سے بھی آپ لوگ کیسے لگتی ہیں انشاءاللہ میں نئے سنے اچھے سچے ریسپی کے ساتھ خیر ملاقات کروں گی اللہ حافظ